اور جب ہمارے لوگوں نے بتایا کہ ویا یہ قبرستان حیدر آباد کا ہے تو پورے میڈیا کے لوگ تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیشہ ایک حیدر آباد میں آ کر کیوں پھر جاتے ہم لوگ ارے تم ہماری زندگی میں ہم زندہ ہیں تو تم پریشان ارے خبر میں جا کے سو رہے تو تم پریشان کیوں ہو رہے کم سے کم خبروں کو تو چھوڑ دو خبر پر تالے کے ویڈیو پر اسد الدین اویسی کا رد عمل ویڈیو ہوا وائرل بارسٹر اسد الدین اویسی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و ہائدر آباد کے رکنے پارلیمنٹ نے خبر پر تالہ ڈالنے کے معاملے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے یہ ویڈیو پچھلے ہفتے وائرل ہوا تھا اور اس کے ساتھ جھوٹی منگھرت خبریں پنائی گئی تھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ خبر پاکستان کی ہے جہاں والدین میت کے ساتھ عظمت ریزی کو روکنے کی خوف سے اپنی بیٹیوں کی خبروں کو تالے لگا رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پوری بات چھوٹی ہے دراصل یہ خبر ہائدر آباد کے رہنے والے کی مظفر علی حاشمی کی والدہ کی ہے انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ خبرستان میں راستے ہیں اور بعض لوگ یہاں سے گزرتے اور کچھرات ڈالتے ہیں خبر کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے گیت لگا کر خوفل ڈالا گیا ہے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے شہر ادر آباد میں خبرستان ہے میرے پارلیمنٹ کی کانسٹنسی میں اس خبرستان میں خبر ہے اس خبر پر راستہ ہے خبرستان کا راستہ ہے تو وہاں پہ خبرستان میں ہوتا پرانا خبرستان ہے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ پرانی خبر کھوٹ کے دفنا دیتے ہیں جنازے کو تو کسی نے کیا کیا کہ میت کو دفنا دیا اور اس پر راستہ تھا تو وہاں پر خبر کے اوپر ایک جالی لگا دی جالی لگا دی تو میڈیا نے چلا دیا کہ پڑوسی ملک کا خبرستان ہے اب ہے ہائدر آباد کا خبرستان ہے پڑوسی ملک کا نہیں ہے تو بتایا کہ ہائدر آباد کے خبرستان کو پاکستان کا خبرستان اور بتایا کہ اس کو جالی اس لیے لگا دی گئی کیونکہ بعض گندے لوگ ہیں جو بچ فیلی کرنا چاہتے تھے اس مردے سے اور جب ہمارے لوگوں نے بتایا کہ وہیا یہ خبرستان ہائدر آباد کا ہے تو پورے میڈیا کے لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیشہ ایک ہائدر آباد میں آ کر کیوں پھر جاتے ہم لوگ کیونکہ سچائی بیان کر رہے ہیں سچائی کو بیان کر رہے ہیں تو ہمارے میڈیا کے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ بھائیہ ذرا معلوم تو کر لیتے کہ خبرستان کیا ہے ارے تم ہماری زندگی میں ہم زندہ ہیں تو تم پریشان ارے خبر میں جا کے سو رہے تو تم پریشان کیوں ہو رہے ہیں کم سے کم خبروں کو تو چھوڑ دو اب بتاؤ یہ ہماری وفاداری کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے زندہ ہے تو ہماری ماں نے نو مہینے پیت میں رکھ کر اس بھارت کی زمین پر ہم کو پیدا کیا اور جب ہمیں اللہ کے حکم سے دنیا سے چلے جاتے تو اسی زمین میں چلے جاتے ہیں یہ ہماری وفاداریوں کی نشانیاں ہیں مگر آپ اس میں بھی ہم کو پریشان کر رہے ہیں اب کیا چاہتے ہیں کہ ہم خبر سے نکل کر آئیں اب کیا چاہتے ہیں کہ کوئی آ کر بولے گا کہ خم بے اسم اللہ تو تو اٹھ جائیں ہم لوگ ہرے اٹھیں گے جب سور پھوکا جائے گا تو سب اٹھائے جائیں گے ایک ایک عمال کا جواب دینا پڑے گا جو کسی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے جو کسی ظالم کا ساتھ دے رہا ہے جو کسی شخص کو اللہ سے زیادہ محبت کرے گا سب اٹھائے جائیں گے خبر سے سب ہوگا مگر اب تک میڈیا سے ہم کہیں گے ذرا احتیاط سے بھائی صاحب ہر چیز کو لے جا کر پوڑوسی ملک سے جوڑ دیتے مت کریے جی اسلام علیکم یہ میری امی کی خبر ہے یہ تین سال پہلے ان کا انتخال ہوا تھا اور ان کی ایج سکسٹی فائی ایڑز تھی اور یہ گریل دالنے کا صرف ایک ہی ریزن تھا کہ یہاں پر راستہ ہی ہے خبرستان کے انٹرنس پر ہی راستہ ہے تو لوگ اس کے اوپر سٹیپین کریں گے بولکے تو سیو دی گریو گریل دالا گیا گریل دالنے کے بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ گریل کے اندر لوگ کچرا دال رہے تھے کچرا اندہ سنس تاویز وغیرہ کئی ایسے چیزیں دال رہے تھے جس کی اتنا تو جب ہم نے لوگ دالا لیکن کوئی بدماش آدمی کو جو بھی ہو اس نے پہلی فوٹو لے کر وائرل کر دیا definitely he will be answerable to Allah definitely he will answerable to Allah اور اس کا ریزن تو یہ ہی ہے سی لیے دالا لوگ کچرا دالا آپ دیکھ سکتے خبرستان میں کتنا کچرا دالا ہوا ہے every month I am putting one labor for cleaning all these things دیکھیں جائے وہاں پر باٹل دیکھیں جائے پورا کچرا ہے پورا باٹل دیکھیں جائے وہ دیکھیں جائے یہ پورا گریف دیکھیں جائے یہ یہ اس کو اللہ دیکھ لے گا اس کو اللہ دیکھ لے گا جو بھی وائرل کیا اسے اللہ دیکھ لے گا انشاءاللہ یہ مادنہ پیٹ دارب جنکالونی سالین ملکہ خبرستان ہے یہ میری ہاں ہیدر آباد یہ میری والدہ ہے ان کی ائر 65 ائر سی اور اتنی تکلیف ہوئی یہ گریف کے ساتھ میں جو سٹیٹمنٹس دے رہے تھے لوگ اتنی تکلیف ہوئی سر کہ پچھلے آٹھ دین سے اور دیفرینٹلی دیفرینٹلی دیویل بی آنسرے بل اور دیویل گیٹ دی ریوارڈ آف دیس اس کو بیٹ دیٹس کا برابر ملے گا اس کو آجار اس کا اور اس کو برابر نقصان ہوگا اس کی لائف میں دیفرینٹلی دیویل بیٹس